بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم مائکروسافٹ ایکسل سپریٹ شیٹ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایزیمت میٹڈ کے ساتھ کلوز ٹریویس کی کلکولیشن کیسے کی جاتی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائیب بینچ مارکی ڈیٹر کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس میٹڈ کے ساتھ کلوز ٹریویس کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی فائیب بینچ مارکی ڈیٹر کو استعمال کرتے ہوئے بیرنگ کے ساتھ کلکولیشن کریں گے چلتے ہیں اپنی سپریٹ شیٹ کی طرف سپریٹ شیٹ میں سب سے پہلے میں نے اپنے فائیب بینچ مارکی ڈیٹر یعنی کوارڈینیٹ امپورٹ کیے ہیں اور لاسٹ میں اپنے بی فائیب سے بی وان پر کلوز ڈیٹر کو بھی انٹر کیا ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے ان پوائنٹ کے درمیان فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے ہریزنٹل ڈسٹنس کلکولیٹ کر لینا ہے ہریزنٹل ڈسٹنس کا فارمولہ ہے is equal to square root e2 minus e1 کا whole square plus n2 minus n1 کا whole square first cell میں فارمولہ اپلائی ہونے کے بعد اس کے کارنر کو پکڑ کر ہم نے تمام ڈیٹر پر اس فارمولہ کو کاپی کرتے ہوئے اپلائی کر لینا ہے نیکسٹ ہم نے ٹریوارس کی ٹوٹل لیند کلکولیٹ کرنی ہے تمام ہریزنٹل ڈسٹنس کو پلاس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل لیند کلکولیٹ ہو جائے گی تو میں فارمولہ اپلائی کر رہا ہوں f3 پلس e4 کروں گا تو first cell میں میرا فارمولہ اپلائی ہو جائے گا first cell میں فارمولہ اپلائی ہونے کے بعد اس کے ایک کارنر کو پکڑ کر میں تمام ڈیٹر پر کاپی کرتے ہوئے اپنے فارمولہ کو اپلائی کر لوں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل لیند کلکولیٹ ہو چکی ہے 326.356 یہ ہماری ٹریوارس کی ٹوٹل لیند ہے نیکسٹ ہم نے WCB کلکولیٹ کرنی ہے WCB کے لیے ڈیلٹا ای اور ڈیلٹا این کلکولیٹ کرنا پڑتا ہے ڈیلٹا ای کلکولیٹ کرنے کے لیے e2 مائنس e1 کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا ای کلکولیٹ ہو جائے گا اسی طرح سیم ڈیلٹا این کے لیے n2 مائنس e1 کریں گے تو ڈیلٹا این ہمارے پاس کلکولیٹ ہو جائے گا WCB کا فارمولہ میں نے آلرڈی اپلائی کیا ہوا ہے جیسے ہی ڈیلٹا ای اور ڈیلٹا این کلکولیٹ ہوگا ہمارے پاس آلرڈی WCB کلکولیٹ ہو کر آ جائے گی نیکسٹ اب ہم ایکیل بیرنگ اور اپزر بیرنگ کا ڈیفرنس کلکولیٹ کریں گے جب ہم نے اپنی ٹلسیشن کے ساتھ B5 سے B1 پر اپنی شہواز کلوز کی تھی اس کی اپزر بیرنگ 53.1068 ہمارے پاس کلکولیٹ ہو چکی ہے ہب ہم B5 کے کوارڈینیٹ اور B1 کے اریجنل کوارڈینیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایکچول بیرنگ کلکولیٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ میں موبائل کو گو اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے B5 سے B1 کی ایکچول بیرنگ کلکولیٹ کروں جو کہ 53.1454 آ رہی ہے نیکسٹ اب ہم نے ایکچول بیرنگ میں سے اپزر بیرنگ کو مائنس کر کے اپنے مس کلوزر ڈیفرنس کلکولیٹ کر لینا ہے جو کہ میرا 0.0385 آ رہا ہے نیکسٹ اب ہم نے اپنی بیرنگ میں کریکشن لگانی ہے جس کا فارمولہ پلائی کرنا ہے ٹوٹل مس کلوزر ڈیفرنس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل لینگت ملٹیپلائی ٹی ڈیسٹنس یہ دیکھیں میں نے اپنے فرسٹ سیل میں فارمولہ پلائی کر لیا ہے سیم اسی پراسس کے ساتھ فرسٹ سیل میں فارمولہ پلائی ہونے کے بعد اس کے کارنر کو پکڑ کر ہم اپنے تمام ڈیٹا پر فارمولہ کو کپی کرتے ہوئے اپلائی کر لیں گے اب یہ جو ہماری بیرنگ کریکشن کلکولیٹ ہوئی ہے اس کوریکشن کو ہم نے اپنی اگزسٹنگ بیرنگ کے ساتھ پلس کرتے ہوئے اپنی فائنل بیرنگ کلکولیٹ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں میں کریکٹ ڈیو سی بی کے کالم میں جا کر فارمولہ اپلائی کرتا ہوں ڈیو سی بی پلس کوریکشن تو میرا فارمولہ اپلائی ہو جائے گا فارمولہ کو سیم اسی طریقے سے تمام ڈیٹا پر کاپی کر لوں گا تو میں نے اس شیٹ میں تمام فارمولہ اپلائی کی ہوئے ہیں آپ نے جسٹ اپنا ڈیٹا پرٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ٹریویس کلکولیٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بی فائیو سے بی وان تک جو فائنل بیرنگ کلکولیٹ ہوئی ہے وہ ہماری سیم سیم ایکچول بیرنگ کے برابر آ رہی ہے نیکسٹ ہم نے دیسٹنس کرکشن فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایکچول ڈیسٹنس اور امزارف ڈیسٹنس کا ڈیفرنس نکالنا پڑتا ہے تو میں اب بی فائیو اور بی وان کے درمیان فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے ایکچول ڈیسٹنس کلکولیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں اس جگہ پر فارمولہ اپلائی کیا ہے تو میرا ایکچول ڈیسٹنس کلکولیٹ ہوئے نائنٹی ایٹ پوائنٹ وان تری وان نائنٹی ایٹ پوائنٹ وان تری وان کو میں نے ٹو ٹو ایٹ پوائنٹ ٹو سیون میں پلس کیا ہے تو میری ایکچول لیندھ کلکولیٹ ہوئی ہے تری ٹو سکس پوائنٹ تری تری ایٹ اب میں نے ایکچول لیندھ جو ٹری ورس کی کلکولیٹ ہوئی ہے اس میں سے ابزرب لیندھ کو مائنس کرنا ہے جو کہ ٹری ٹو سکس پوائنٹ ٹری وائب سکس ہے تو ہمارے پاس ہمارے مس کلوزر ڈیسٹنس کا ڈیفرنس کلکولیٹ ہو جائے گا ٹری ورس کی ٹوٹل لیندھ کا ڈیفرنس کلکولیٹ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈیسٹنس کی کرکشن میں وہاں ہم نے فرمولہ اپلائی کرنا ہے ٹوٹل مس کلوزر ڈیفرنس ڈیوائی ٹوٹل لیندھ ملٹیپلائی ٹی ڈیسٹنس تو ہمارے فرس کالم میں کرکشن کا فرمولہ اپلائی ہو جائے گا کر لینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے لاس سیل میں جو ہماری کرکشن کلکولیٹ ہوئی ہے وہ سیم ایس ہمارے مس کلوزر ڈیفرنس کے برابر آ رہی ہے سیم ڈیو سی بی کی طرح ہم نے اب ڈیسٹنس کو بھی کرکٹ کر لینا ہے تو ڈیسٹنس کو کرکٹ کرکشن کو پلس کی ہے تو ہمارے پاس کرکٹ ڈیسٹنس کلکولیٹ ہو جائے سیم اسی پرسس کے ساتھ ہم کاران کو پکڑ کر تمام ڈیٹا پر کپی کرتے ہوئے اپلائی کر لیں گے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لاس سیل میں کرکٹ ڈیسٹنس سیم ایس ایک کرکٹ ڈیسٹنس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا ای کلکولیٹ ہو جائے گا میں تمام فرمولے اپلائی کی ہوئے ہیں آپ نے جسٹ اپنا ڈیٹا پوٹ کرنا ہے میں اپنی اس شیٹ کا لنک دیسکرپیشن پر دے دوں گا آپ ایزی لی ڈانلوڈ کر کرنے کے لئے ہم کریکٹ ڈیسٹنس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے لیکن کارس سائن استعمال کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا این کلکولیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں فرس سیل میں فرمولے اپلائی ہونے کے بعد میں تمام ڈیٹر پر فرمولے اپلائی کر رہا ہوں نیکسٹ اب ہم فائنل ایسٹنگ کلکولیٹ کریں گے تو میں اب بی ٹو کی ایسٹنگ کلکولیٹ کر رہا ہوں جس کے لئے فرمولے اپلائی کرنا ہے میں ڈیلٹا ای کو ملٹیپلائی کرنا ہے بی ون کی ایسٹنگ کے ساتھ تو ہمارے پاس بی ٹو کی فائنل ایسٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی فرس 530 215.252 وہی آنی چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا فرمولہ اچھے طریقے سے اپلائی ہو چکا ہے نیکسٹ اب ہم نے فائنل ناردنگ کلکولیٹ کرنی ہے تو فائنل ناردنگ کے لئے ہم نے ڈیلٹا این کو بی ون کی ناردنگ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس فائنل ناردنگ بی ٹو کی فائنل ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی سیم اسی پراسس کے ساتھ کاپی کرتے ہوئے ہم لاسٹ میں چیک کر لیں جو کہ ہماری ایکچول ناردنگ بی ون کی ایکچول ناردنگ آنی چاہیے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بی لائک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آکتا پہنسکے شکریہ